موسیقی تجھ کو ہونا تھا فرشتوں سے بھی افضل تجھ کو ہونا تھا فرشتوں سے بھی افضل ہائے انسان تو دھندوں سے بھی بتر نکلا عوض باللہ علی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں عزیز دوستو آج کی جو خبر ہے وہ لاہور سے متعلق ہے لاہور کے ایک سیکٹر گلشن اقبال فیز فور کے اندر ایک شخص نے اپنی شریک حیات کو نہ صرف قتل کیا بلکہ جب اس کی جان لینے کے بعد اس کے غصے اس کی درندگی اور اس کے فہشی پن کو تسکین نہ ملی تو اس نے اس کی علاج کو ایک بڑے دیکچے میں ڈال کر چولے کو آگ لگا کر بھون ڈالا اور عزیز دوستو اس شخص کی یہ کربناک حرکت دیکھتے ہوئے شاید فرشتے بھی اس خاتون کی جان لیتے ہوئے آپ اسے باہر ہو گئے ہوں عزیز دوستو میرا مقصد آپ کو صرف خبر پہنچانا نہیں ہوتا اس خبر کے پیچھے اپنے ویوز دینا ہوتا ہے اس کے نفسیاتی پہلو ہیں ان کو ڈسکس کرنا اور ان کو کیسے ہم صدار لا سکتے ہیں ان چیزوں میں وہ لانا ہوتا ہے عزیز دوستو انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں مگر انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے عزیز دوستو اب انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر معاشرے کی ذمہ داری ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہے اسادزہ کی ذمہ داری ہے محلے داروں کی ذمہ داری ہے دوستوں اور احباب کی ذمہ داری ہے وہ کیسے اپنی ذمہ داری کو نباہتے ہوئے ایک انسان کو بہترین انسان بنائیں اس کو درندگی کے تہہ بالا میں اور اس کے درندگی کی پاتال میں تفن ہونے سے بچا لیں عظیر دوستو حکومتی سطح پر جب یہ ایک ایڈوکیشنل سلیبس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انسانیت سے ریلیٹڈ ایتکس اور جو مورل انسان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے مطالب بھی ایک سبجیکٹ ہونا ضروری ہے کہ پہلے دن سے جب بچہ سکول جاتا ہے تو اس کی مورل ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا سبجیکٹ مختص کیا جائے جو انسان کی کونسلنگ کرے اور اس کونسلنگ کو وہ جب تک گریڈ ٹین تک نہیں جاتا وہاں تک اس کو پڑھایا جائے ایون کہ جب وہ کالیج یونیفرسٹی اور پی ایچ ڈی لیول تک بھی جاتے ہیں تو انسان کی کونسلنگ بہت ضروری ہے اور وہ کونسلنگ کرنے والے کونسلر جو اساتذہ ہیں ان کے لیے الگ ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا ورڈ شاپس ڈیزائن کی جائے جہاں پہ ان کی بھی کونسلنگ ہو اور اسی طرح یہ دفاتر کے اندر جہاں پہ نوکریاں کی جاتی ہیں وہاں پر ایسی سٹڈی سرکل کی محفلیں بنائی جائیں مدارس کے اندر طلبہ کی اور طالبات کی اس قسم کی کلاسز ڈیزائن کی جائیں جہاں پہ انسانیت سکھائی جائے ہمارا مذہب اسلام جو ہے ہی سلامتی کا مذہب اور اس مذہب کے تحت ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں افضل ہے اور اس کا افضل ہونے کا مقصد تب ہی پورا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا مکمل علم حاصل کرے اور اس کے بعد اپنے اندر انسانیت کے وہ پہلو جزت کرے جس سے انسان درندگی کی جانب نہ جائے اور یہ معاملات تب ہی حل ہوں گے کہ جب ہم حکومتی سطح پر اس کام کو کریں گے اور نہ صرف ہم حکومتی سطح پر کریں گے ہم معاشرتی سطح پر بھی اس پر کام کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو محلے داری کا ایک سسٹم ہے کہ اس میں اس چیز پر نظر رکھی جائے کہ ہمارے محلے کے اندر کچھ ایسا شخص تو نہیں کہ جو بے روزگاری کی وجہ سے اور کسی قسم کی پریشانی کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار تو نہیں اس کو فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے محلے کے اندر ایسی جو تقاریم رکت کی جائیں جو مختلف پرائیوٹ انجیوز کے تحت سٹیزن فورمز بنائی جائیں اور ریزیڈنٹ کمیٹیز بنائی جائیں جس کے اندر محلہ کی سطح پر گلی کی سطح پر لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں پروگرام منقت کیے جائیں قرآن کے دروس منقت کیے جائیں احادیث کے دروس منقت کیے جائیں اور اور دیگر جو مورل بکس ہیں ان سے لوگوں کو لیکچر دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں ذہنی طور پر ہر جگہ ان کی لرننگ ہو ان کی کانسلنگ ہو اور ساتھ ساتھ محلے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر چالیس گھر جو ہیں ان کو پروس کہا گیا ہے اور آپ کے پروسی کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے کیا کہیں اس کے بچے گھوکے تو نہیں سوگے اگر میاں بیوی اور بچوں کے درمیان کہیں پہ کوئی جھگڑا ہے کہیں آواز سنی جاتی ہے تو ہمارے محلے کو چاہیے محلے داروں کو چاہیے کہ وہ انٹرمین کریں اور اس کی پرابلم کو تلاش کریں اور اس کی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں اس طرح سے ہم اس قسم کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور آئندہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں عزیز دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کومنٹ میں اپنا حصہ ڈالیے وما علینا اللہ البلاغ